شریعت میں واجب ہے کہ صاحب خانہ کے ہاں جب کوئی مہمان جائے تو وہ اپنے خادم سے کہہ کے روٹی نا اس کی لگوائے اپنے مہمان کا خانہ اس کے سامنے خود رکھے اصل یہ ہے خادم آپ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے اس کی عزت کریں اس کی تقریم کریں کہ نہیں یہ آپ کو میں چاہے دیتا ہوں بنا کے اپنے ہاتھ سے رکھ کے چاہے کہ آپ اس طرح تو بیٹھے ہوتے ٹھیک ہے نچاپ یہ ٹھنڈی نہ ہو جائے میں تو دیکھتا رہے تو کتن دیر تک گدے کی طرف میں کہتا ہوں ہماری والدہ ہمیں ایک کسی کے ہاں لے گئی وہ انہوں نے رکھے نا برتوں کا ڈھیر سامنے رکھے چیزیں رکھے تھے کھاڑا چھو کرو میں دن تو ہاتھی لگا ہے امی جی کہتی اللہ کے بندے کسی کو معافی بھی دے دیتے ہیں ان بچوں کو نہیں پتا کہ پلیٹ نکال کے دینی مہمان کو چیز رکھنی سرب کرنا اس کے سامنے رکھنا ماں جی کہتی کاشی روٹی کھالے کھالے اگلے نے رکھی یہ انسلٹ کرنا بھی گناہ ہے تو میں نے کہا نہیں میں نے کچھ بھی لینا اس کو یہ تمیز نہیں ہے اپنے مہمان کے لیے خود اٹھیں اس کو چپل خود دیں وضو کرنا ہے خود کروانے کے لیے لے کے جائیں ٹھیک ہے اس کی راحت کا سمان کوئی تکیہ رکھنا ہے پیچھے خود رکھیں اس کو پتا چلے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے یہ وہ مسلمانوں کے عداب تھے مہمانوں کے گیسٹ روم میں آتا ہے گیسٹ روم بٹھا دو ملازم نے بٹھا دیا پانی پہنچھو کیا کرنا ہے ہاں کوئی مجبوری ہے بیمار ہیں جیسے میں عمومی طور پر بیمار ہوں اکڈام نہیں میں اٹھ کے جا سکتا اپنے مہمان کو توازو کرنے کے لیے تو وہ مجھے جب بتاتے کہ چانک مہمان آگیا ہے تو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ آپ انہوں نے ڈیل کرو میں نکل رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے بارگ ریف یہ ایک چھوٹی سی بات تھی تو انسانوں کو سوچنے کا موقع فراہم کرتے تھے یہاں ہم فراہم کرتے ہیں وہ آکے کتابیں چھیڑتے رہتے ہیں سارا دن کوئی کتاب نہیں میری اپنی جگہ پر رہنے دیتے اور پھرتے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں کبھی باہر کھانا لینے کے لیے جا رہے ہیں پھر کبھی کوئی فروٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں پھر رات کو چپس کے پیکٹ لینے جا رہے ہیں پھر جوس پینے کے لیے جا رہے ہیں چین تو پڑتا نہیں اسے چین تو پڑتا نہیں جس کو چین نہیں آرہا سکون نہیں آرہا جو وہاں پر بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی اسے وہ نادر نیاب موقع کو اویل نہیں کر پا رہا آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ مشنے اسے چینی میں کام کریں خلافت تبدیل کرنے کے لیے میں اسے مدد لوں اس جاہد سے کیوں تو دب وہ رک گیا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس سننے کے لیے آپ کے پاس لا جانی باتیں سننے کے لیے تو بہت ٹائم ہے اوٹ پٹھان چیزوں کو تو آپ پی جاتے ہیں نا وہ تو آپ دلیل ہی نہیں مانگتے ہم حق کے ساتھ کی بات کر دیں دلیل نکالیں سارا دن کی بکواس میڈیا کی اوٹ پٹھانگ ہے وہ آپ پی جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں دلیل پوچھتے ہیں اخبار پڑھ لیتے ہیں کہ اخبار میں جو خبر بغیر دلیلوں کے آئی آپ مان لیتے ہیں یہ اخبار میں آیا نواز شریف کرپٹ ہے پھر آپ مان جاتے ہیں اس نے کہہ دیا کرپٹ ہے کوئی تحقیقی طور پر سیاست نہیں وہ بھی یہ کہ میرا فالور ہے وہ بھی اس طرح کے چکروں میں گدھے لڑکے دہ سال سال سے ہیں جان ہی چھڑا دے اللہ جاہلین سے تو فرمایا اب دو باتیں آپ کو جو میں نے پہلی سمجھا ہے ہی جان اور صورت یہ دو دشمن ہیں تدبر کے جس آدمی کے اندر زیادہ فور ایموشنل ہو جائے اور جو آدمی جلد باز ہو جائے سپیڈ چاہے جلدی جلدی وہ تدبر نہیں کر سکتا تدبر تو بھائی نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گارہ ہرہ تدبر کی علامت ہے آپ لوگ جو اٹھتے ہیں جی گارہ ہرہ جا رہے آپ تو سڑک بنا دی انہوں نے انہوں نے کہا یہ نہ تدبر انہوں نے رکھی چودہ سو سال بھی تدبر کرنے کے لئے انہوں نے سیر کرنے کے لئے پھنا دیا آپ کو انہوں نے کہا تدبر رہتا ہے کوئی نہیں ہونا جو اٹھے ہو رہا ہے پیسے بٹو ہاں جی سعودی حکومت وہاں اب چیر لگا دی اب آپ جائیں اور آپ سے وہاں لڑائی ہوتی دنگل ہوتا ہے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جی ایسے میری دعا قبول ہو آم نہ سہر فلانہ ایسا قبول ہو شاہد محمد کیا تبایی نبی علیہ السلام لکھ لکھے آ جاتے آپ ان کا بس چلے تو یہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی نشان لگا کے آ جائیں جبل رحمت پر لکھا ہے آمنہ اور زہیر یہ دیکھے کیا ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ جو اللہ نے تدبر کا مقام بنائے کہ دیکھ جا دیکھو شرائع کی طرف پیارا نبی رات کو تنہائی میں اوپر اس کے اندر بیٹھا ہے بندے میں تو یقین جانے تجھے کہتا ہوں تم کوئی سامنے کوئی بیٹھ کر بات تو کر یار تو کیسا بیوکوف آدمی ہے وہ اس کو لگا یہ تصویف اس میں سے نکلے گا اس نے انکار ہی کر دیا اب چونکہ اس کو ڈیفینس کرنے کا پتہ نہیں نالج نہیں دلیلے نہیں اس کے پاس پرکھنے کا طریقہ کار نہیں سامنے والے مخالف کی بات دینے کا جواب دینے کا اس کو یارہ نہیں تو ایسی صورتحال میں وہ بچارہ انکار ہی کرے گا اور کیا کرے گا یہی پرویز نے کیا ہے گناہ محمد پرویز منکر ہے حنیث نے حدیث تھی بڑی میند طرف کام اس سے سوچا کون اس کی تلاش کرے کون اس کو ٹھیک کرے کون اس کا حسائی ضعیف نکالے کہاں مولوی ساکھ کی طرح میند کرنی پڑے کتاب بھی لا بہتر اس کا یہی اس کا انکار ہی کر دو چلا ختم کچھ بھی نہیں ہوگا حرام سے یہ اس ویسے انکار آ رہتے ہیں جی ہمیں دکھائیں شراب کا حرام کا یہ دکھائیں وہ دکھائیں وہ پھر جو یہ سوال کرنا سان ہے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے سوال کرنا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سارے بیٹھے ہیں اگام بھی بتا دیں کہ ایٹم مام کیسے بنا جاتا ہے وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں بالکل تمہیں نہیں پتہ یار صحیح بات ہے تم نے کہی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں شعبے کے آدمی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں پر ایٹم مام بنانا حقیقت ہے ایٹم مام بنانا حقیقت ہے وہ بنا ہوا ہے دنیا نے اس کا استعمال کیا ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کے پاس ہے اسی کی وجہ سے ہم پر سیٹی بیٹی کی بھو بندیاں لگیں ہیں انہوں کو پتہ ہے کہ ایٹم مام کیا کیا کر سکتا ہے انہوں کا معاشی مقاطعہ کر دو نواز شریف کے دور کے بعد یہی ایک سزا دینے شروع کی اور آج تک دے رہے اس کو یہ سزا اصل چیز جو ہے وہ آپ کے ہی جان اور سپیڈ دو چیزوں کو صرف اس لیے کیا کہ آپ کا تدبر ختم ہو جائے وہ تدبر کیا تھا وہ نبی علیہ السلام کہا جی وہ حضور نبی پر بنے کے چکروں میں وہاں تدبر کرتے تھے پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس کو پتہ ہی نہیں اسی روایت میں وہ لفظ مجود ہے جس سے اقدہ حل ہو جاتا ہے اقدہ حل ہو جاتا ہے اسی کے اندر موجود ہیں مولانا عیساق صاحب فرماتے تھے اللہ مرہم کو جنت الفردوس میں جا گا دیکھ کہتے ہیں کاشفر جہاں سے مسئلہ قرآن و سنت سے اٹھتا ہے اسی کے اندر وہ اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے یہ بات انہوں نے مجھے بہت قیمتی بتائی بہت قیمتی بتائی اور بہت ڈانڈابٹ کے بات انہوں نے مجھے بتائی تھی میں بھی کوئی ایسی بغیر تدبر کی ہنکی اپ ہنکی اپ مارا تھا ان کے پاس بیٹھا انہوں نے اس میں پھر بات تھی جب بہت ساری ہوں تو ان میں یہ بات ایک مجھے یہ نلسیت کی کہ جہاں سے تمہیں لگے نا کہ قرآن کی اس آیت کا حل نہیں ہے وہی قرآن کی حل اسی لفظوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اسی کے اندر ہوتا ہے اور جہاں حدیث تمہیں لگے اسی کے اندر ہوتا ہے وہ مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے بس ہوتا ہے یہ کہ بندے عام بندہ تدبر نہیں کرتا اور خاص بندہ میرے جیسے تدبر کر جاتا ہے تدبر ایک ایسی چیز ہے لیکن سوشل میڈیا جو لڑکا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوگا وہ تدبر نہیں کر سکتا دو چار دن کے لیے چھوڑتے ہیں یہاں ایک لڑکا آتا ہے وہ اپنا موبائل استعمال نہیں کرتا کہتا ہے ساج جی میں نے موبائل چھوڑ دیا امیگا کری جاتا ہے کیسی بات ہے با خبر ہے مجھے اس سے پتا چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اس نے آج تک تھی اس سے پوچھیں انتہائی دکھ ہوتا ہے اختلافی مسائل پوچھنے جواب دینے سوال کرنے وقت ضائع کرنا سارا سارا دینے جب ہمیں کب دین کے لیے بلائے کرنے میرے پر ٹائم میں میں بیمار ہوں یہ تو ایک کا نہیں یہ سب لڑکوں کا یہی مسئلہ ہے جب دین کے لیے بلائے یہ کئی لوگوں کو میں یہاں پر بلاتا ہوں تو جب یہ جاتے ہیں شمالی علاقہ جات یا عمرہ کرنے کے لیے یا انہوں نے کسی جگہ جانا ہو میری بلانے پر ہزار انہوں نے بہانے بنانے اور جب ادھر جانا ہو تو میں کہتا ہوں چلے جاتے ہیں بڑے ارام سے میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ وقت کیسے نکلایا ہے روٹین صرف دین کو کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پر روٹین نہیں ہے یہ ہے بس یہ ہے کہ دین کو کہہ دیتے ہیں کہ تھہر جاؤ اے دین مجھے دنیا کے بہت سے کام کرنے ہیں دنیا کو آج تک نہیں کہہ سکے کہ دنیا تو تھہر جا مجھے دین کے بہت سے کام کرنے ہیں یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا مجھے بچے پالنے ہیں جی مجھے ایسا کرتا پھر نبی علیہ السلام کا دین کو برباد کرنے کے لیے دین کے کام سے بچنے کے لیے دین کا کام نہ کرنے کے لیے یہ دین کا سارہ لیتے ہیں رسول اللہ نے بھی تو بچے پال لے ہیں فلانی کیا کام نہیں کیا صاحبہ بھی تو کرتے تھے انہوں نے اپنا اجار کے جب دین تائم کیا پھر کام کرنا شروع کیا تمہارے دور میں تو دین اجڑا کیا برباد ہو کے نیس تو نبود ہو رہا ہے دلائل ہم سے لوگو نا کہ کس قسم کے شیطانی دلائل نے تمہیں کس قدر مطمئن زندگی گزارنے پر تم لوگوں کو کر دیا گیا مطمئن کر کے تم اپنی زندگی گزارے سمجھ گئے نماز سے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے نماز سے نہ کہو مجھے کام ہے میں پھر نماز پڑھتا ہوں پہلے میں کام کرنوں کام سے کہو کہ تم یہاں رکو مجھے نماز پڑھنی ہے اللہ کا بلاوہ آگیا یہ دین کو نہ کہیں کہ دین جو ہے تم رکو میں دنیا کے کام کرنوں یہ ہے پس یہ ایک جھوٹے بہانے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں اور اللہ نے ان بہانوں کو ہی سامنے لاکے آدمی پہ حجت تمام کر کے جہنم میں پھینکنا ہے ہم آج بتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں اے جہان مٹھا تھے اگلا کے نے رٹھا آپ یہ کہتے ہیں یہ آپ کے دل میں ہے جب آپ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں دنیا کو تو آپ کے اندر یہی ہے کہ یہ دنیا کاش سب بتاتے ہیں ہمیں نسلی طور پر مسلمان ہیں ہم کیوں یقین رکھیں یقین کوئی نہیں ہے یقین آپ کو پتہ ہے میرا کام رہ جائے گا اس لئے اس کا یقین ہے نفع جاتا رہے گا اس کا ہاتھ سے اس لئے اس یقین کی بنیاد پر اس کو چھوڑ جاتے ہیں جس پہ یقین ہوگا وہی آدمی وہ کام کرے گا جس پہ یقین ہی ہوگا وہ کام نہیں کرے گا تو انسانوں سے خدا کا تقاضی ایک ہی ہے فقط تم تدبر کیوں نہیں کرتے تدبر ایک آدھ گھنٹے کا نام نہیں ہے دو گھنٹے بھی سوچنے کا نام نہیں ہے یہ تو ایک لمبی ریاضت اور مجاہدہ ہے ایک مجاہدہ ہے جو آپ کو اپنے مرشد کے پاس بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ تدبر ایک پارٹ ایم جاب ہے کہ اور کاموں میں سے بھی یہ بھی ایک کام ہے وہ میں کروں جن کی بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی فطرت مسخ نہیں کی ہوتی ابو بکر صدیق کی طرح ان کا مجاہدہ ہو جاتا ہے کم اور جنوں نے اپنی فطرت مسخ کی ہوئی ہوتی ہے ان کا مجاہدہ جاتا ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے جس قدر کسی نے گناہ بدکاریاں دو نمبریاں جھوٹ فریب کیا ہوگا اسی قدر وہ دین سے دور ہوگا وہ دیر سے سمجھے گا دین کو کیوں فتح مکہ کے بعد لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو سمجھی نہیں آرہا تھا دین وہ تو جب انہوں نے وہ بھی زور دیکھا نا دین کا تو پھر دین کے زور سے اندازہ لگایا کہ دین حق ہے دلیل سے اندازہ انہوں نے نہیں لگایا کہ دین حق ہے دین کی فورس سے دین کے پریشر سے دین کی زہری قوت سے انہوں نے سمجھا کہ اسلام حق ہے دین کی دلیل سے انہوں نے سمجھا براہین سے نہیں سمجھا براہین سے کس نے سمجھا یا قدیجہ نے سمجھا علی نے سمجھا زید نے سمجھا یا پھر ابو بکر صدیق نے سمجھا عمر کو بھی ٹائم لگایا ہے وہ بھی پانچ سال تک اس کا بھی مجاہدہ کمزور تھا اس کا بھی مجاہدہ کمزور تھا عمر نے تو جا کے تیس سال میں جا کے اپنی زندگی میں اسلام قبول کیایا اس وقت تو علی کو اسلام قبول کیے ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے پندرہ سال کا علی افضل تھا اس وقت عمر کے مقابلے کے اندر دین کو یہ ایک دن کا مجاہدہ نہیں اور یہ سن لیں کہ دن مجاہدے کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا تدبر میں کرتے رہے آپ نے ماننا یا نہیں ماننا ہم تو حضور کو حق و باطل سمجھائے جائیں گے ہمارا کام ہے علماء کا بتانا آپ مانے نہ مانے ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ غرضیں ہمیں اس وحدہ الاشریک سے ایک غرض ہے کہ وہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو جائے وہ الہ حکم الہ حکم وہ جو پیغام آیا ہے نا وہ راضی ہو جائے فرمایا تدبر کے عمل کو روکنے کے لئے نفس اور شیطان دو چیزیں نفس اور شیطان کیا کرتے ہیں انسان کو وسوسوں کے اندر اللہ ذیہو وسوسو فی صدوری ناس اور خواہشات نفسانی میں الجا دیتا ہے یا آپ کے دل میں دین کے بارے میں وہم ڈالنا شروع کر دیتا ہے نہ بھی دین کے بارے میں وہم ڈالے دین کو کمزور کرتا ہے ٹھہر کے پڑھ لیتے نماز کوئی ضروری تو نہیں صبح صبح اتنا ساڑھے نو دنس بجے گیارہ بجے جا کے درس میں شامل ہونا ہے درس میں شامل ہی ہونا ہے دعا میں ہو جائیں گے شامل نہ بھی سننیں گے کونسی بات ہے جا کے فیس بک پہ سنن لیں گے یہ سارے فریب ہیں یا پھر وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جس لذت میں ہیں وہ نین کی لذت ہے وہ اہلیہ کے ساتھ مگن ہیں وہ آپ کے بچے ہیں آپ ان سے پیار کر رہے ہیں وہ آپ کی جوب ہے آپ کا بزنس ہے آپ کی فیکٹری ہے آپ کا کام ہے آپ کے کوئی بھی دفتر کی چیزیں ہیں جس میں آپ برکپور لذت لینے وہ آپ کی خواہشیں نفسانی ہیں شیطان اور انسان جو ہیں نفس یہ آدمی کو ان دو چیزوں کے ذریعے سے اُلجاتے ہیں اور یہی ایک وحد عمل ہے جو انسان کو اس کے رب سے بلا دیتا ہے بندے کہتے ہیں ہم نے اللہ سے ملنا ہے میں کہتا ہم نے دبر کرو راہِ ہدایت دکھاتا ہے نفسہ نفسی کے عالم سے باہر نکال دیتا ہے یہ ایک عمل ہے بندہ لگ ہو جاتا ہے اتنے نفس انسانوں کے نفس ہوتے ہیں ان کو جان چھوڑ کے ان کے لگ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے تدبر کی اندر سے دیں تو شیطان نے پھر کیا کیا اس تدبر سے روکنے کے لیے انسانوں کو لا محدود دلچسپیوں کے اندر ملوظ کر دیا اتنا کیا کہ پوری پوری قوموں نے نبیوں کی تقذیب کی نبیوں کی انکار کی روش کی لط لگا دی نشہ لگا دیا اس نے اللہ نے جا کر کہا جا کے نکال کے پڑھیں سورہ امبیاء کے اندر سورہ اراف کے اندر بندے مر گئے لیکن انہوں نے نبیوں کی بات نہیں ماننی چلو کاشف علی کی نام آنے میں تو کم علم اور کم عمل آدمی ہوں نبیوں کی کیوں نہیں ماننی نہیں ماننی انہوں نے نبیوں کی برباد ہو گئے اپنے آپ کو برباد کر لیا اتنی دلچسپی آیا کہ مجھے آپ ٹک ٹاک اس کی بہترین مثال ہے ٹک ٹاک اس کی بہترین مثال ہے آپ سیر ہی نہیں ہوتے ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے سیر ہی نہیں ہوتے دل ہی نہیں برتا موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے یہ کندے ختم ہو جاتی ہے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں اس کے ذریعے سے ذہن پر برے اثرات پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے فروزن شولڈر ہو گئے ہیں اتنے مریض فروزن شولڈر کے آگئے ہیں کمر کے گردن کے یہ سروائیکل یہ سارا پرباد ہوگی انسان کی بارڈی آنکھیں ختم ہوگی کان ختم ہو گئے وہ کانوں کے اندر لگا لی وہ لگانے کے بعد آپ دیکھتے ہی رہتے یا نہیں دیکھتے رہتے ہیں اتنی دلچسپی اور نیک ترین لڑکے مجھے کہتے ہیں کاشی بھائی ٹک ٹاک کا راد کرے فلانی ایک آئی ہے اس کا راد کرے تم دیکھتے ہو تو تم راد کرتے تمہیں کیسے پتہ چلا وہ آئی یا وہ آیا جو لوگ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں ان کو تدبر تو ملنا ہی نہیں یوٹیوب دیکھتے ہیں تدبر ملنا ہی نہیں آپ ایک چیز دیکھتے ہیں دس چیزیں نیچے اوپشن کے طور پر آ جاتی ہیں اور وہ ایسے تھم نیلز کے ساتھ آتی ہیں کہ آپ کا دل کھشتا چلا جاتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بکواس ہے یا دیکھنے کے بعد جس آدمی کو یہی نہیں پتا کہ ایک دنیا ہی گناہ کی ہے ایک جگہ ہی سیم نیر ہے گاند ہے وہ پہلے گلاس بھر کے کہتا ہے سیم نیر لگ دی دفعہ کر رگے چال دے پھر سیم نیر پھر سیم نیر اس کو چسکہ لگ گیا بار بار دیکھنے کا پتہ اس کو ہے یہ گناہ کی دنیا ہے نیکی کی دنیا نہیں ہے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا تھا وہ بھی بادشاہ ہوتا تھا گھر کے اندر اور وہ اپنی مرضی سے چینل لگاتے تھے لوگ اب چونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کا اس لیے ختم ہو گیا کہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہی گناہ آ گیا ہے اب وہ آپ کو کسی کو ریموٹ پڑھا ہے کوئی جلدی سے نہیں وہ پکڑے گا ہم بھی بچے ہوتے تھے ہم کہتے ہیں اپنی مرضی کا چینل لگائیں گے ذہنیت کیسے ٹوٹی عادت نہیں ختم ہوئی دراصل اس عادت کو جو چیز تسکین دیتی تھی وہ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں آ گئی تو فرمایا کہ یہی ہے اور شیطان نے مختلف قسم کی لخت لگا دی یہ نشے ہیں جس کی وجہ سے آپ کبھی نہیں یہ آپ ساحل عظیم کو میں سنتا ہوں جی مرزا صاحب کا جواب دو کاشر صاحب فلانے کا دو ایک پچھلے دنوں کوئی تاولہ بن دیالوی ہے یہ میرا میں نے اس کو دو دفعہ تین دفعہ ہر آیا ہے ٹھیک ہے نا ناسمیوں کا جہل امام ہے ٹھیک ہے نا بیس پچیس سال پہلے ایک چھوک رہا آیا اس کا کوئی لڑکا نا تو اس سے مجھ سے رابطہ کیا میڈیا ٹیم مجھے بتاتی کیوں ساتھ جی اس کا کیونکہ اب تو میں ویڈس اپ چلاتا ہی نہیں میڈیا ٹیم کرتی سارے کام تو وہ وہ اس نے مجھے بتایا کہتا ہے میں فلا ہوں یہ میری تصویر ہے مجھے فیس بک نے تشدد کی بنا پر بلوک کر دیا ہوا ہے اور مجھ سے بات کرو تو لڑکے نے کہا کہ انہوں نے سب سوالوں کے جواب دیئے تو اس کا ایک میسج آیا کہتا ہے یہ اچھا بلا جمعہ پڑھاتا ہے تو یہ ایک بیمار کہاں سے ہے تو مجھے اس نے کہا کیا جواب دینا میں نے کہا اس کا جواب نہیں ہوتا بیٹے جواب جاہلہ خموشی باشد جاہلوں کا جواب خموشی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں خموشی جس کو میں نے نام رکھا ہے وہ بلوک کرنا ہوتا ہے بلوک کرو بے پوفا آدمی کا سٹریس ہم کیوں لیں وہ پھر کرے پھر کرے مجھ سے تو دوسری دفعہ کوئی لڑکا سوال پوچھتا ہے اپنا چاہنے والا میں اس کو بلوک کر میرا ایک شغیرد ہے کہتا ہے ساجی آپ کھولیں میں آپ کا فلوٹی کا شغیرد دوں تو میں نے کہا تمہیں حق حاصل ہو گیا کہ جہالت مجھ پر بخیر ہو میرا باپ اور میرا چچا اور میرا بھائی اور میری اولاد کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ میں ان سے خونی رشتوں سے جڑا ہوں اور وہ مجھے جہالت سنا سنا کے باغل کر دیں یہ حق ہے جب ان کا کوئی حق نہیں تو عام آدمی کا کیا حق ہو سکتا ہے تو فرمایا یہ اب سوشل میڈیا نے اس قدر اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ جو اب ناقابل بیان ہے یہ حجان اور صورت اور نا اب ناقابل گریفتی پکڑی بھی نہیں جا سکتی اب اب خاص سے کہانی نکل چکی ہے تو اب تدبر کا عمل مکمل روک گیا ہے لیکن اس تدبر کے عمل کو روکنے کے لیے ایک اور شہ مارکیٹ میں آگئی ہے اے آئی آگئی انٹیلیجنس کا اور چیٹ جی تی پی تی آپ کرتے پھرتے اس کے اندر وہ آگئے انہوں نے آپشن اپنے آپی یوٹیوب میں بھی آگئے ہیں اور اپنے آپی ویڈس اپ میں میں نے کھولا دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے خود بخود آگئے ہیں اب وہاں پہ کیا ہے کہ ذہانت اب مسلوری ذہانت کے ذریعے سے آپ اتنا سا لکھے دیں کہ مجھے اس بات پر مضمون لکھ دو وہ آپ کو مضمون لکھ دے گا کتاب بنا دے گا آپ اسے کہو کہ میں ہڑپا شہر کی اصل حالت دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے تھا اس میں آپ ڈالیں وہ پورے ہڑپا جو اریجنل تھا وہ آپ کو نکھا دے گا دیکھایا اسے پیچھے دنوں مونجو دارو دکھایا فیرون کی اصل شکل کیا تھی امام غزالی اور ابن رشد یہ دونوں آپس میں بیعث کر رہے ہیں یہ دکھاؤ مجھے یہ کیسے کر رہے ہیں تو دونوں کی شکلیں کر کے اسے دکھا دی کل کو رسول اللہ کی کر کے دکھا دے گا اور بھی سب جالی ہے حقیقت نہیں ہے اب اس کو کیسے پر جلا یہ ساتھ چاہ اس نے بھی آپ یہ بیوکوب بنانے کے لیے آپ کو کہا آپ پہلے بیوکوب بن چکے تھے جو اس کو یہ کہہ رہے کہ تم مجھے یہ دکھاؤ آپ نے نہیں سوچا کہ بھی اس کو علمِ غیب ہے یہ خدا ہے یہ کیسے آپ کو دکھا سکتا ہے تب اس چسکے کو لینے کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے تدبر پہلے پھر تھوڑا سا بچا تھا اب ریتی سائیتی قصر اس کی اس نے بھی پوری کر دی یہ تباہی کی طرف آپ لڑک رہے ہیں چال نہیں رہے جیسے بندہ پہاڑ سے گرتا ہے تو وہ چال کیا گرتا ہے وہ گول 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 گھومتا اس کو سمجھ ہی دیا تھی اب دیکھیں مذہبی علم کے جھوٹے آشکان اور سو کالڈ نام نحاد محببان بھی ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے سوالوں کے جوابوں کا ہم سے لنک مانگتے ہیں وہ بھی ہمیں کہتے ہیں آپ نے کوئی سوال آپ نے جواب دے دیا ہے عبدالمنان توستاجی کا لنک بھی دو بدی تلاش کرنی بدکاری کے لنک سرچ کرتے ہیں نیکی کے لنک ہم سے مانگتے ہیں